بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت حوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اور بہت حوش ہوں آج آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ہستا اور مزیدار پکوڑوں کی یہ تھوڑی الگ سی ہے اینڈ تک دیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھی ریسپی لگے گی آپ کو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے آلو لیے ہیں موٹے سلائس میں آپ نے کٹنا ہے اس کی موٹائی دکھا دیتی ہوں آپ کو اس سے بھریک رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے موٹا نہیں رکھنا آپ کو سارے آلو کو کٹ لوں گے اب اس کو لمبی لمبی سلائس میں کٹ لوں گے میں اس طرح سے بہت ہی سانی سے کٹ جائیں گے اور ان کی بھی موٹائی زیادہ نہیں رکھنی ان کو ٹھنڈے پانے میں بھگھو دوں گے اب میں اس کے بعد بیسن کو گھول لیتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ میں نے ایک کپ بیسن دیا ہے اس میں ون ٹی سپون نمک ڈال دوں گی میں ون ٹی سپون سورہ مرچ ون ٹی سپون ہشک دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر اور اس کو کر لوں گی میں مکس کالی مرچ کا ٹیکسچر بہت اچھا آتا ہے کھوڑوں میں اس وجہ سے ون ٹی سپون یوز کر رہی ہوں میں اب اس میں میں تھوڑا سا سبز دھنیا ڈال دوں گی اور چھے سے ساتھ یہاں میں میں نے سبز مرچے کارٹ لی ہے یہ ڈال دوں گی میں اور اس کو میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد تھوڑے تھوڑے آلو ڈالوں گی اس میں میں ایک دم سے سارے آلو نہیں ڈال دیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اس طرح سے مکس کریں گے جیسے کہ ہم بچپن میں بزاری پکوڑے کھاتے تھے جس طرح کی آواز وہ لگاتا تھا گرم گرم پکوڑے یہ بلکل اسی طرح کے بنانے جاری ہوں میں اس طرح سے آپ نے ڈائریکٹ اس کو کڑاہی میں ڈال دینا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہم نے اس طرح سے آپ تھوڑے تھوڑے کر کے کڑاہی میں ڈال دیجئے میں نے آئل لیا ہے آپ گی میں بھی ان کو فرائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ان کے سائیڈ چینج کر دیتیوں اب میں بہت ہی ایزی ریسپی ریسپی بتا رہی ہوں آپ کو میں یہاں پہ یہ فرائی ہو چکے ہیں اب اس کو میں نکال لوں گی اب پکوڑے بنانے والے چھنی میں اس طرح سے رکھئے گا تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ بہت ہی اسانی سے نکل جائے گا اس طرح سے آئل نکل جائے گا اب میں تھوڑے سے اور نکال لوں گی اور یہاں پہ یہ بھی فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو بھی نکال لیتی ہوں میں بہت ہی اللہ کو یونیک ریسپی بتائی ہے آپ کو میں نے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انچالا بہت اچھی ریسپی بننے گی آپ کی امید کرتی ہوں میری پہلی ریسپی اس کی طرح یہ ریسپی بھی بہت اچھی لگی ہوگی آپ کو اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کس طرح کی لگی آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ نکے بان